اسلام علیکم this is ڈریس and welcome to professional کشمیری آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک یوٹیوب کی فنکشن کے بارے میں جو بہت سارے کم لوگ جانتے ہیں اور جو نئے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے نئے چینل کھول رکھے ہیں ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ depend کرتا ہے جب بھی ہم کوئی چینل بناتے ہیں اور پھر اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس پہ ویوز یا واج ٹائم کام آتا ہے اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی چینل کے سبسکرائبر جہاں وہ کم ہیں اور اس لیے آپ شاید اچھا کانٹینٹ نہیں بنا سکتے یہ جو گلت بات ہے پر یہ میٹر کرتا ہے آپ کے سبسکرائبر اگر زیادہ ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا فالتو کانٹینٹ بھی بناتے ہیں تو لوگ اسے واج کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جس کے زیادہ سبسکرائبر ہوگے شاید وہ اچھا کانٹینٹ بناتا ہوگا اس کے مقابلے میں جس کے پاس کم سبسکرائبر ہے حالانکہ تھوڑی سی فرق ہوتی ہے اس میں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے ایک کم سبسکرائبر والے بندے کے پاس بھی اچھا کانٹینٹ ہو سکتا ہے اور وہ اچھے ویڈیوز بنا سکتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں یہ جو سبسکرائبر کاؤنٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر جب بھی ہمارا جو چینل کا نام ہوتا ہے اس کے نیچے ہمارے کتنے سبسکرائبر ہوتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے ہماری چینل کو گروہ ہونے میں بڑا میٹر کرتا ہے اور جب بھی کوئی دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس چینل پر سبسکرائبر کتنے ہیں سبسکرائبر کتنے لوگوں نے کر رکھا ہے تو ہم بھی تب ہی اس چینل پر جائیں گے تو وہ بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمیں کانٹینٹ چاہیے جائے اس سبسکرائبر کتنے بھی ہو یا کتنے کم بھی ہو ہمیں کانٹینٹ چاہیے تو اس پر میٹر کرتا ہے یہ آج میں آپ کو سکرین پر دکھاؤں گا آپ کو میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا کہ اس کو ہم ہائیڈ کر اسے کر سکتے ہیں جب بھی ہماری چینل شو ہو تو اس پر سبسکرائبرز نہیں آنے چاہیے تو یہ فنکشن میں آپ کو دکھاؤں گا تو چلے چلتے ہیں لیپٹاپ کی سکرین پر مین ونڈو میں ہم جا چکے ہیں اس کے بعد ہم سرچ بار میں سرچ کریں گے کروم براؤزر کو کروم براؤزر کو سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک ونڈو آتا ہے جو کہ سبی کے پاس آتا ہے وہاں پر سرچ بار آتا ہے سرچ بار میں ہم سیدھے جائیں گے یوٹیوب کی افیشل سائٹ پہ یوٹیوب کی افیشل سائٹ پہ جانے کے بعد ہمارے پاس جو ایکاؤنٹ لاغن ہوگا گوگل ایکاؤنٹ اسی کی فنکشنز آئیں گی تو اس پر جو ہمارے پاس چینل بنی ہوگی اس کا جو ہے آئیکن آئے گا آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس اوپشنز آتے ہیں جو جن میں اوپشنز بہت سارے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک اوپشن ہوتا ہے یوٹیوب سٹیڈیو اس میں ہم کلک کریں گے جب تو کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نئی ونڈو جو ہے سامنے آ جائے گی نئی ونڈو میں ہمارے پاس جو ہے بہت سارے اوپشنز ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس اوپشنز ہوتے ہیں ڈیش بورڈ کانٹینٹ ہوتا ہے پلیلسٹ سو سیٹنگز کا بھی ایک اپشن ہوتا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد ہمارے پاس اور اپشنز آتے ہیں جن میں جینرل اپشن آتا ہے ان کی اپنی اپنی خاصیتیں ہیں چینل کا اپشن ہے جس میں تین سیٹنگز ہوتی ہیں تین اپشنز ہوتے ہیں اس ایڈوانس سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم جو ہے سکرول ڈاؤن کریں گے سکرول ڈاؤن ہونے کے بعد ہمارے پاس جو ہے سبسکرائبر کاؤنٹ ہے وہ ایک اوپشن اس کو ہم انٹک کریں گے انٹک کرنے کے بعد ہم سیو کریں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا جو ہے سیٹنگ سیو ہو چکے ہیں اور اس میں آپ یہ ابھی شو نہیں کرے گا دو تین گھنٹی کے بعد یہ شو سیٹنگ اپنے آپ اپلائی ہوتی ہے دو تین گھنٹی کے بعد اور آپ جب دیکھیں گے تو یہ اگر آپ نئی یوٹیپر ہیں اور آپ نے نئی چینل کھو رکھی ہے تو آپ کو یہ بلکل اپلائی کرنا چاہتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو بھی چینل کو سپسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو